اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میٹوپ چینل ویچز ریسپی بائی می آج میں آپ لوگوں کے لیے کیمہ و گوار کی پھلی کے چٹ پٹی اور مزیدار سے ریسپی لے کر آئی ہوں یہ گوار کی پھلی بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو سادہ بھی بناتے ہیں لیکن کیمہ سے اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور کیمہ کے ساتھ یہ اتنے مزے کی بنتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ ریسپی خاص طور پر سردیوں میں زیادہ کھائی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے اور اس کا ٹیس بہت ہی سوندہ ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹوائی کیجئے گا آپ اسے چاول اور روڈی کے ساتھ دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں جس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کیمہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک خالی پتیلی میں ایک پیالی تیل لیا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں چار عدد کٹی ہوئی پیاز جو میں نے پہلے سے کٹ کر لی تھی وہ ایٹ کروں گی اور اس پیاز کو گولڈن براون ہونے تک فرائی کریں گے ہم اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے لائٹ براون فرائی کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے بعد یہاں پہ ہماری پیاز لائٹ براون ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر کیمہ ایٹ کروں گی یہاں پہ میں نے بیف کا کیمہ یوز کیا ہے یہاں پہ کیمہ میرا آدھا کلو ہے آدھا کلو میں نے کیمہ یوز کیا ہے اس کو میں اس میں پیاز میں ڈال کے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لوں گی اور بھون لوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ کیمہ متن اور چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بیف کا کیمہ استعمال کیا ہے بیف کے کیمہ میں ہی یہ سب سے زیادہ مزے کی بنتی ہے کیمہ یہاں پہ جب ہمارا پیاز میں اچھے طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر دو چمچے ادھرک اور لیسن کا پیش شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اسی کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے پانچ منٹ تک کیمہ ہم نے پیاز میں اچھے طرح سے بھون لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں اپنے جو کچھ سپائسی سیٹ کریں گے اس پائسیس میں ہم نے یہاں پر دو چمچے پیسی لال مرچ لیے ایک چمچہ ہلدی لیے ایک چمچہ نمک لیا ہے ایک چمچہ ہم نے گرم مسالہ پیساوا لیا ہے ایک چمچہ زیرہ لیا ہے اور دو چمچے میں نے پیسا دھنیا لیا ہے یہ سارے مسالے میں کیمہ میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے طرح سے بھون لوں گی موسیقی بعد کیمہ کو میں اس میں چار عدد کٹے ہوئے ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی اسی میں اچھے سے بھون لوں گی پھر اس کے بعد تین گلاس پانی ایٹ کروں گی اور اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں درمیانی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پہ کیمہ ہمارا بیف کا ہے اس لیے گلے میں ٹائم لگے گا اور یہاں پہ جب تک ہمارا کیمہ پک رہا ہے دوسری سائیڈ ہم پھلیاں جو ہیں ہماری گوار کی وہ ہم کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلو گوار کی پھلی لی ہے جس کو میں نے دھو کر اچھے سے واش کر لیا ہے اب میں اس کی یہاں پہ کٹنگ کروں گی کٹنگ یہاں پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کرنی ہے کیمہ میں بڑی پھلی اچھی نہیں لگتی اس لیے میں اس کی چھوٹی چھوٹے پیس کروں گی آگے پیچھے کے حصے کو میں تھوڑا تھوڑا کٹ کر لوں گی پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لوں گی اور یہ اتنے مزے کی بنتی ہے کہ آپ کھاتے چلے جائیں گے اب یہاں پہ میں نے ساری پھلیاں اسی طرح کٹ کر لی ہیں اب چلتے ہیں کیمہ کی طرف اور یہاں پہ ایک سو ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیمہ گل گیا ہے یا نہیں کیمہ یہاں پہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور گل بھی گیا ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے یہاں پہ کیمہ ہمارا ریڈی ہے اب جو میں نے گوھار کی پھلی کٹ کی تھی وہ میں کیمہ میں اٹ کر دوں گی کیمہ میں اٹ کر کے میں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی دیکھیں گے کتنی کھلی کھلی لگ رہی ہے اس کا کلر بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے پھلیاں اٹ کرنے کے بعد جس میس میں ایک کپ پانی اٹ کر دوں گی تاکہ ہماری پھلیاں اچھے سے گل جائے اور تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اب اس کو ڈھکے میں دس منٹ کے لیے دیمی آج پر پکاؤں گی تب تک گوھار کی پھلی گل نہ جائے اور دیکھیں یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری ڈش بھی ریڈی ہے اور اس میں سے بہت ہی بینی بینی مزے کی خوشبو آ رہی تھی بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی ریسیپی بنی ہے آپ نے ضرور ٹائی کرنی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ایک خوبصورت سی پلیٹ میں اور آپ لوگ دیکھیں کتنی زبدست منٹ کے ریڈی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے مزید ایسی مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے بھی زیادہ مزید مزید کی ریسیپیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی ڈش آؤٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کا فائنل لپ اور اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا تیل دین اللہ حفیث